بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب الشفایت والمقام والحمد واللواء اللذی دنا فتدلا فکان قابقو سین او ادنا سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبیبنا وشفیعنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وقرة عیوننا محمد المصطفى احمد المجتبا وعلى آله واصحابه وازواجه وبناته واہل بیتیه وجمیع صحابه ومن تبعهم بالاحسان الى يوم الجزا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اکرمكم عند اللہ اتخاكم صدق اللہ العظیم این اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا امام الحرمین وعلى آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرہ پیر کامل کامل آرہ رہنما محسوس محتشم سامین و حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان عزی خدر اور بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے جمیع غلام و جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے آر و آئی کیو ٹی وی کے ذریعے گزشتا تقریباً دس سالوں سے جمعہ کے خطابات سننے والے اور حضور فیض عالم کی بارگاہ کے ان روحانی ایمانی نظاروں کی زیارت کرنے والے کیو ٹی وی کے ناظرین و ناظرات ماں و بہن و بیٹی و مصطورات سب کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ جب جمعہ کے لیے تشریف لاتے ہیں تو مسجد اور سٹیج کا محول ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آج کیا پروگرام ہے اور کیا محول ہے اور باز دفعہ کوئی خاص ایام ہفتے کے دوران میں آتے ہیں اور سم ٹائم ایکزیکٹ جمعہ والے دن وہی تاریخ آ جاتی ہے جو اس کی برکت کو اور اس عنوان کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے جیسا کہ آج گیارہ ربیو ثانی ہے جمعت المبارک کا بھی دن ہے اور خاص گیارویں شریف اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے آپ کا یوم بھی ہے اسی مناسبت سے محکمہ اقاف اور مذہبی امور نے دربار شریف کی انتظامیہ نے ہم سب نے آج کی مناسبت سے حضور سیدنا غوث عاظم جیلانی شیخ عبد القادر الگیلانی قدس اصرح العزیز ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے اور ان کی تعلیمات کے کچھ تذکرے کے لیے اور ان کا ذکر کر کے خود اپنے لیے اور آپ سب کے لیے تمام ناظرین و ناظرات کے لیے برکتوں کا فیض کے حصول کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت کا آپ کے فیضان کا اور آپ کے ذکر اور تعلیمات کو عام کرنے کا اعتمام کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس کابش کو قبول فرمائے تشریف لانے والے معزز مہمانہ نگرامی قدر جو موجود ہیں الہاج ملخ خلیل صاحب اللہ تعالی نے سیعت و آفیت اتا فرمائے اور دیگر جتنے بزرگ جلوہ فرما ہیں سب کو خوش حامدید کہتے ہوئے میں اس سے قبل کے کانفرنس کے بقاعدہ آغاز اور تلاوت آیات ربانی کے لیے جناب قاری صاحب کو زحمت دوں آج کا دن اس لحاظ سے بھی بہت یادگار بھی ہے اور اس خطے کی اور بالخصوص پاکستان اور ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے حوالے سے ایک ظلم و ستم کی ایک تاریخ کو رقم کرنے کا ایک خاص دن ہے ستائیس اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون کو یہ وہ دن ہے جب انڈیا نے کشمیر میں غاسبانہ قبضے کے لیے اور اس خطے میں بے امنی اور بے یقینی اور ظلم و ستم کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے اس ظلم و ستم کے سفر کا آغاز کیا اپنی فوجوں کو نہ حق کشمیر میں داخل کر کے ناجائز قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم و ستم کی قتل و غارتگری کی پھر آگے چل کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پامالی کی پھر آگے بڑھ کر کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل کر کے اسے دنیا کی سب سے بڑی عالمی جیل قرار دینے کی مضمون سادش کی اور ابھی میں آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے اس حوالے سے جو ریلی مناقض ہوئی ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب مینجر حضرات اور تمام دربار شریف کا عملہ اور ظاہرین اس میں شامل تھے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے بھارتی مظالم کی مضمت کے لیے اور عالمی امن کی تمام قراردادیں اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے پر اور کشمیریوں پر پچھتر سالوں سے ظلم و ستم کی ایک طویل داستان رقم کرنے پر ہم ان ساری چیزوں کی برپور مضمت کرتے ہیں اور میں اس مضمت میں آپ کو ساتھ ملانے کے لیے اور میں یہ ٹی وی کیمرہ کے لوگوں کو بھائیوں کو گزارش کروں گا کہ وہ کیمرہ ذرا گھمائیں اور پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ فلسطین کے مسلمان ہوں کشمیر کے مسلمان ہوں یا دنیا میں بسنے والے کہیں بھی مسلمان ہوں ہم ان کی عزتوں کے ساتھ ان کے ایمان کے ساتھ ان کے جان و مال اولاد اہل خانہ ان کے معصوم بچوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی بھربور مضمت کرتے ہیں اور اپنے ان خاص طور پر آج کے دن کی مناسبت سے میں فلسطین کو ایک دفعہ پھر اپنے ساتھ ملاتے ہوئے آپ کو ساتھ ملاتے ہوئے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیت ہی کرتے ہوئے میں نعرہ لگواتا ہوں آپ میرے ساتھ جواب بھی دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے محبت والے دونوں ہاتھ بلند کریں گے اور اس نیت کے ساتھ بلند کریں گے کہ مولا ہم چلو کمزور ہیں کم درجے پر ہیں اور کچھ نہ صحیح ہم حضور فیض عالم کو اور آپ کی روحانی محول کو گواہ بناتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کم از کم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یا ہاں موجود ہو کر ان کے ساتھ اظہار یکجیتی کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان میں کہوں گا کشمیر کو آپ کہیں گے آزاد کرو کشمیر کو نہیں آواز نہیں آئی کشمیر کو کشمیر کو اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرو کشمیر کے مسلمانوں کو آزاد کرو اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضور سیدنا فیض عالم داتا گن بخش رمط اللہ علیہ اچھا پچھلے جو میں یہ جو میں نے جرت کرائی فیس بوک میرا اکاؤنٹ ہی بند گر چھڑیا میں آگا کوئی گل نہیں سارے اکاؤنٹ بند ہو جان مدینہ والا اکاؤنٹ بند نہیں ہونا چاہی دادا صاحب کا اکاؤنٹ بند نہیں ہونا چاہی باقی بحالیں سارے بند ہو جان سمجھ آگئی تو حضور سیدنا صفاق رضی اللہ تعالیٰ آنو کی بارگاہ میں کچھ نظران محبت میں عرض کروں گا اور تلاوت آیات ربانی کے ساتھ اس عظیم کانفرنس کا آغاز فرمائیں گے ملک پاکستان کے اے آر وائی کیو ٹی بی کے معروف قاری قرآن جنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت سے پوری دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازہ ہے محترم جناب استاذ القرآن قاری محمد رفیق نقش بندی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم رفیق رفیق اللہ رفیق اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف رفیق اللہ خوف رفیق يش بزن رفیق اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 بیگا وانحر این شانی آجا ہوا الابدر اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْتَوْذَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَا كَهُوَ الْأَبْدَرْ صدق اللہ العظیم اماری اس آج کی کانفرنس میں معزز میمانوں میں لیسٹر برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے بہترم جناب ابو زین محمد شاہد صاحب کو میں خوشاندید کہتا ہوں ان کی خصوصیت اور خدمت یہ ہے کہ انہوں نے انگلش میں حضور فیض عالم داتا گنبخش علی الرحمہ کا بڑا جامع اور بڑا مختصر تعرف انہوں نے تحریر فرمایا اور پھر اسے وہاں برطانیہ سے ہی پرنٹ کروایا ہے وہاں کے سٹینڈرڈ کے مطابق اور جب داتا صاحب کا عرص ہوتا ہے تو اسے یہ جہاں بھی جاتے ہیں تقسیم فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو حضور فیض عالم کی شخصیت کا اور آپ کی تعلیمات کا پتہ چلے چونکہ اس کے بنیادی خد و خال درست کرنے کی سعادت ان کے حکم پر مجھے حاصل ہوئی تو اس لیے میں ان کو مبارک بات بھی بیش کرتا ہوں کہ ان کا شمار بھی باقاعدہ طور پر تحقیقی انداز سے حضور فیض عالم کے غلاموں میں اور خدمت کرنے والوں میں شامل ہے اور ان کے والدین دونوں ہی بہت زیادہ بلکہ پوری فیملی حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت عقیدت مندوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحت اتا فرمائے ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پیش کرنے کی سعادت پائیں گے معروف و مشہور سنا خانِ مصطفیٰ محترم جناب الحاج محمد فیصل نقش بندی درودِ پاک تمام احباب ملتے صلی اللہ علیہ کہا رسول اللہ وسلم علیہ کہا حبیب اللہ ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے آپ جیسے ہیں بیسی آتا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہے بیسی آتا چاہیے اور برکے جھولی میری میری سرکار نے برکے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا ہاں اور کیا چاہیے اب جیسے ہیں بیسی آتا چاہیے اور سوزے جامی ملے نات خالد لکھو سوزے جامی ملے نات خالد لکھو اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے اب جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب الحاج صغیر احمد نقش مندی صاحب یا رسول صل اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ نئی مانکمت کے چند اشار پیش کرتا ہوں سب شامل ہو جائے گا مل کے حضور گوست پاک کے دیوانے مل کے دادا صاحب کے نوکر ہوا ہے موتر فضا بھی ہسی ہے بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی ہے یاروی کھانے والا دونوں ہاتھ کڑے کر کے کہے گا ہوا ہے موتر فضا بھی ہسی ہے بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی ہے بڑے پیر کی یہ کہہے وہ نورِ نظر سیدہ فاطمہ کا علی کا دھلارہ بڑا دل نشی ہے بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی یاروی کھانے والا بولے بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی ہے کہ دیکھا ہے جس نے بجلوہ تمہارا کہ دیکھا ہے جس نے بجلوہ تمہارا وہ کہتا رہا آفری آفری ہے بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی سبی اولیابی یہی کہہ رہے ہیں سبی اولیابی یہی کہہ رہے ہیں سبی اولیابی یہی کہہ رہے ہیں میرے غوث جیسا میرے غوث جیسا کوئی بھی نہیں ہے میرے غوث جیسا کوئی بھی نہیں ہے آج بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی ہے جہاں پر تمہارا نشانِ قدم ہے جہاں پر تمہارا نشانِ قدم ہے جھکی اولیاء کی وہی پرجبی ہے بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی ہے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے شاعر کہتے ہیں اجالا ہے یوں یاروی میں کے جیسے اجالا ہے یوں یاروی میں کے جیسے اجالا ہے یوں یاروی میں کے جیسے لگے رات یہ چھاند لگے رات یہ چھاند لگے رات یہ چھاند کی چھوٹ بھی ہے بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی ولایت کی لگتی ہے مہرے جہاں پر ولایت کی لگتی ہے مہرے جہاں پر ولایت کی لگتی ہے مہرے جہاں پر غنی جی وہ بغداد کی سرزمی ہے آخری دفعہ دونوں آگ کڑ کر کے بڑے پیر کی یہ بڑی یاروی نعرہِ غوصیہ نعرہِ غوصیہ نعرہِ غوصیہ نعرہِ حلی جائے نعرہِ غوصیہ نعرہِ غوصیہ نعرہِ غوصیہ موسیقی